برائیو فائٹس کو ہم پڑھے تھے لانس لیکچر میں ہم نے برائیو فائٹس کی ڈیٹیل دیکھی اس کی ڈیفرنٹ جنریریشن کی بات کی آج کے ٹاپک پہ ہم دیکھیں گے لینڈ ایڈپٹیشن آف برائیو فائٹس یعنی کہ وہ خصوصیات جو برائیو فائٹس کو زمین پر رہنے کے لیے مددگار ہوتی ہیں برائیو فائٹس کی جب ہم نے کریکٹس ٹکس کی بات کی تھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ they are poorly adapted to land یعنی کہ زمین پر یہ easily نہیں رہتے یا رہ سکتے because ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو amphibians of the plants بھی کہتے ہیں لیکن وہ کیا خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے برائیو فائٹس جو ہیں وہ لینڈ کے اوپر رہ لیتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے ون با ون ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی کریکٹس ٹک جو ہمارے پاس ہے وہ ہے compact multicellular body اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے compact ہم کہتے ہیں ایسے چیز جو کہ size میں چھوٹی ہوتی ہے یا packed ہوتی ہے ٹھیک ہے تو برائیو فائٹس کی جو body ہے وہ compact ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ compact ہونے کے وجہ سے اس کا overall جو size ہے وہ reduce ہو جاتا ہے ٹھیک ہے size کم ہو جاتا ہے اور size کم ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ plant کا جو exposed surface area ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور surface area کم ہونے کا کیا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ باہر سے exposure کم ہے اس کا تو اس کے اندر سے جو water کی evaporation ہے وہ بھی کم ہوگی یا dry environment سے جو اس کا exposure ہے وہ کم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم compact body کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیئر اس کی پوری body کے اوپر پریزنٹ ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں cuticle اور cuticle layer جو ہے یہ تھوڑی سی moist slimy sticky سی ایک لیئر ہوتی ہے جو کہ plant body کے اوپر پریزنٹ ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ plant کے اندر سے water loss کو کم کرتے ہیں یہ لیئر اور اس کے علاوہ multicellular body سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی body جو ہے وہ complex ہے اور کیونکہ یہ organism جو ہے وہ algae سے evolve ہوئے ہیں تو ان کی جو multicellular body ہے وہ ان کو help کرتی ہے کہ یہ land کے اوپر survive کر سکیں تو یہ ہم نے first characteristic دیکھ لی ہے bryophytes کی اس کے بعد ہم second characteristic طرف آ جاتے ہیں جو کہ ہیں special chambers bryophytes میں جو بھی photosynthetic tissues ہوتے ہیں وہ ایک special chamber یا ایک compartment کے اندر بند ہوتے ہیں اور اس کے دو فائدہ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ photosynthetic tissues ہیں اور ان کی requirement ہے کہ ان کو carbon dioxide چاہیے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان compartments یا ان chambers کے اندر سے ہی carbon dioxide کو easily absorb کر سکتے ہیں اور secondly کیونکہ photosynthetic tissues کوئی خاص chambers کے اندر present ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے اندر water loss بھی کم ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے chambers ہی carbon dioxide کی absorption میں help کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا special chambers کو اس کے بعد ایک third characteristic جو کہ help کرتے ہیں bryophytes کو land کے اوپر land پہ رہنے کے لئے اور وہ ہے rhizoid جب ہم نے bryophyte کی structure کی بات کی تھی تو وہاں ہم نے rhizoid کو discuss کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ organ یا structure ہے bryophyte کے body کے اوپر جو کہ اس کو anchor کرنے میں help کرتا ہے plant body کو anchor کرنے میں anchor کا کیا مطلب ہے anchor کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو plant ہے یہ یا تو کسی stem کے اوپر ہوگا یا کسی trunk کے اوپر ہوگا یا پھر کسی rock کے اوپر ہوگا یا soil کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے تو اس plant body کو اس soil کے ساتھ یا rock کے ساتھ یا trunk کے ساتھ attach ہونے کے لیے special structure چاہیے ہوگا اور وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں rhizoid یہاں پہ اگر اس image کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو rhizoid دکھائی دے رہے ہیں یہ root like structure ہوتے ہیں اور ان کے دو فوائد ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ anchor کرنے میں help کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا فائدہ ہے absorption جس طرح سے roots جو ہیں وہ plant کے پوری body کو water دیتی ہیں یا minerals absorb کر کے دیتی ہیں اسی طرح سے rhizor یہ بھی absorption میں helpful ہوتے ہیں یعنی کہ water کو absorb کرنے میں helpful ہوتے ہیں تو dry line پہ رہنے کے لیے یہ بھی ایک important characteristic ہے bryophyte کی اچھا یہ ہم نے دیکھ rhizor اس کے بعد fourth جو point ہے ہمارے پاس وہ ہے heterogamy اور heterogamy کا کیا مطلب ہے hetero ہم کہتے ہیں different کو اور gammy کا جو word ہے یہ gamete سے نکلے ٹھیک ہے تو heterogamy means different gametes different gametes gamete production ہم نے last lecture نے بات کی تھی کہ gametified generation جا ہے اس کے اندر gametes پروڈیوز ہوتے ہیں اور وہ different کس طرح سے ہوتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ایک male gamete ہوتا ہے اور female gamete ہوتے ہیں تو دو different طرح gametes جو ہیں وہ یہاں پر produce ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے non motile egg اور اس egg کے اندر جو ہے وہ stored food ہوتا ہے یہ یہ ہمارے پاس ایک طرح کے gametes ہیں جن کو کہتے ہیں female gametes ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس motile sperms present ہوتے ہیں اور ان sperms کو special نام دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں anthracerzoids یا male gametes ہم ان کو کہتے ہیں یہ large number میں produce ہوتے ہیں اور egg کو fuse کرنے میں ہیلپفل ہوتے ہیں یا ان کو fertilize کرنے میں ہیلپفل ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو different طرح gametes produce ہونے سے کیا ہوتا ہے اس طرح سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا سے جو best fit ہوتا ہے وہ ہی اس egg کو fertilize کر سکتا ہے اور اس طرح سے ہم اس plant کے اندر different variation دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا hetero gametes کو اس کے بعد next جو ہمارا point ہے وہ special sex organs کا special sex organs special sex organs کا کیا فائدہ ہے کہ جہاں جہاں یا enthezoids یا sperms ہیں تو یہ دونوں چیزیں کہاں produce ہوتے ہیں یہ special sex organs میں produce ہوتے ہیں جو male gamete case میں کہلاتے ہیں enthridia enthridia اور female gamete جو ہیں وہ کہاں produce ہوتے ہیں وہ special organ archigonia میں produce ہوتے ہیں اور enthridia میں کیا چیز male gamete جن کو ہم enthridia بھی کہتے ہیں جبکہ archigonia میں کیا produce ہوتے egg اب special sex organs کا کیا فائدہ ہے سب سے بڑا فائدہ ہے جو special sex organs کا ہے وہ یہ کہ اس کے وجہ سے ان gamete کو protection ملتی ہے اور کیونکہ specialized organs ہے تو اسی لیے gamete production کا process ہے یہ efficient ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں multicellular embryo کو multicellular embryo جب gamete fertilize ہو جاتے ہیں یعنی کہ enthridiazoids اور egg جو ہے وہ fuse کرتے ہیں آپ میں ہمارے پاس zygote بنتا ہے اور zygote جو ہے جب وہ grow کرتا ہے تو ہمارے پاس embryo بنتا embryo جو ہے bryophyte کی case میں multicellular embryo ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے سب سے بڑا فائدہ وہ یہ کہ protected ہوتی ہے inside archigonia اور یہ ہی بھی development ہوتی رہتی ہے تو یہ ایک اور characteristic ہے جو اس کو help کرتی ہے land کے اوپر survive کرنے میں اس کے الٰاوہ جو ہم نے دو generation کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ bryophytes کے اندر ایک sporophytic generation ہے اور یہ دونوں generation جو ہیں وہ alternate کرتی ہیں یعنی کہ sporophyte generation alternate کرتی ہے gametophyte generation کو اور gametophyte generation ہے وہ alternate کرتی into sporophyte generation اور جب ہم نے اس کی importance کی بات کی تھی وہاں بھی ہم نے یہ بات discuss کی تھی کہ اس کا فائدہ ہے سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ best gamete combination ہے وہ یہاں پہ possible ہوتا ہے یعنی کہ جب eggs اور sperm کی fertilization ہوتی ہے تو جو دھیر سارے ہمارے پاس male gametes produce ہو ہوتے ان میں سے صرف ایک ایسا gamete ہوتا ہے جو کہ egg کو fertilize کر سکتا ہے اور وہ ہی best gamete کہلاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں continuation of generation کے وجہ سے best gamete combination جو وہ possible ہوتا ہے ایک فائدہ اس کا یہ اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ genetic variability آجاتی پلانٹ کے اندر اور یہ genetic variability plant کو different طرح کے environment میں اور different طرح کے land کے اوپر رہنے کے لئے helpful ہوتی ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا alternation of generation کا فائدہ آج کے lecture کو ہم یہ پہ end کرتے ہیں اور اس کو summarize کر لیتے ہم نے کیا پڑھا آج ہم ان کو دیکھتے جاتے ہم نے کمپیکٹ ملٹی سیلوری باڈی کی بات کی بات کمپیکٹ باڈی ہوگی سائز چھوٹا ہوگا تو ڈرائے ایریا سے سرفیس ایریا پلانٹ کا کم ایکسپوز ہوگا اور اس کے وجہ سے water loss پلانٹ میں کم ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم نے بات کی سپیشل چیمبر کی جو پلانٹ کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور سپیشل چیمبر ہلپ کرتے ہیں پلانٹ کو کارمن ڈیکسائیڈ ایبزوپ کرنے میں اس کے ساتھ ہی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پلانٹ کے اندر پانی یا water loss کم ہو جاتا تیسری رائیزوائر تھی رائیزوائر اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اگ اور میل گمیٹ اس کے بات کی تھی ہم نے سپیشل سیکس آرگن کی میل سیکس آرگن جو کہلاتا ہے انتری ڈیا اور فیمیل سیکس آرگن ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میل گمیٹ اور فیمیل گمیٹ دونوں پروٹیکٹیڈ رہتے اس کے ہم نے ملٹی سیلیلر ایمبریو کی اور ملٹی سیلیلر ایمبریو میں یہ دیکھا تھا کہ ایمبریو جو ہے وہ پروٹیکٹیڈ ہوتے ہے اور آرچی گونی یعنی کہ جو فیمیل سیکس آرگے ہے اس کے اندر پروٹیکٹیڈ ہوتی ہے جیسے 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 گروہ کرتے جاتی ہے یا اپنے ڈیویلیپنٹ کی ڈیفرنٹ فیزی سے گزرتے جاتی ہے تو وہ ان تمام فیزی میں پروٹیکٹیڈ رہتی ہے اور پلانٹ کے بوڈی کے ساتھ اٹیش رہتی اور اس کے بعد ہم نے پروٹیکٹیڈ